بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوال کرنے والے نے پوچھا قیامت کی نشانیوں کے متعلق بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی تم دیکھو گے کہ ننگے پیروں اور ننگے بدن رہ کر بکریاں چرانے والے مفلس آلی شان محلوں میں عیش کریں گے حدیث کے راوی حضرت عمر کہتے ہیں کہ سوال کر کے وہ حضرت تو چلے گئے لیکن میں کچھ دیر بیٹھا رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جانتے ہو وہ سوالات کرنے والا شخص کان تھا میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل امین تھے وہ تمہیں دین و اسلام کی تعلیم دینے آئے تھے اس حدیث کا نام حدیث جبریل ہے پوری حدیث کا آخری حصہ یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں جو بیٹے کو جنم دیتی ہے وہ اس کی بیوی کے سامنے نوکرانی بن جائے گی جاہل اور گنوار لوگ اتنے دولت مند ہو جائیں گے کہ آلی شان محلوں میں رہنے لگیں گے یہ دونوں چیزیں آج ظاہر ہو چکی ہیں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندھیری رات جیسے فتنوں سے پہلے عمال جلدی کر لو جن میں آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا شام ایمان کی حالت میں کرے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا اپنے دین کو لوگ دنیاوی مال کے بدلے میں بیچ دیں گے اندھیری رات بڑی ڈراؤنی چیز ہوتی ہے یعنی دنیا کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ایمان کا بچانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا انسان مال و دولت کی خاطر اپنے ایمان کا سعودہ کرنے لگے گا اور وہ ارادہ کرے گا کہ اپنے ایمان کو نہیں بیچنا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا ارادہ کمزور ہو جائے گا اور وہ دنیا والوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا اور اپنا ایمان بیچ دے گا اور دنیا کی دولت اور اسباب اکٹھا کر لے گا حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا فتنے ظاہر ہو جائیں گے بخل دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور حرج یعنی قتل کی کسرت ہو جائے گی علم جو دراصل قرآن میں موجود ہے اس کے جاننے اور سیکھنے والے ختم ہو جائیں گے اور قرآن کے علم سے محروم بے علم لوگ دین کے نام پر بے دینی باتوں سے لوگوں کے ایمان کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بن جائیں گے مال کی محبت آدمی کو بخیل بنا دے گی اور مال کی وجہ سے قتل و غارت بڑھ جائے گی یہ صورتحال بھی اب سب آپ کے سامنے آ چکی ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت بڑھ جائے گی زناح کی کسرت ہو جائے گی شراب بہت پی جائے گی مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کی نگرانی کرنے والا ایک مرد ہوگا علم اس طرح ختم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اٹھا لے گا جو علم والے ہوں گے اور دنیا میں عالم کے نام پر جاہل رہ جائیں گے جن کی کسرت ہو جائے گی عوارگی اتنی بڑے گی کہ زنا کرنا آسان ہو جائے گا شراب کی تجارت کو ترقی ہوگی اور لوگ شراب پانی کی طرح پینے لگیں گے شراب پینے کی وجہ سے مرد مولک بیماریوں کی وجہ سے مرنے لگیں گے اور اس طرح عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت سے پہلے جھوٹ بولنے والے بہت ہوں گے اور ان سے دور ہی رہنا سچ بولنے میں نقصان کا ڈر پیدا ہو جائے گا اور جھوٹ بولنے کا رواج ہو جائے گا یہ حالت بھی اب سب کے سامنے ہے اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ ایسے جھوٹے لوگوں سے دور ہی رہنا لیکن مسلمان جھوٹ بولنے میں ڈھیٹ ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حاضر ہو کر پوچھا قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا پوچھا گیا امانت کیسے ضائع کر دی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کاروبار نہ اہل لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا جو لوگ قوم اور ملک و ملت کے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں ان کو دولت اور اسباب کا مالک بنا دیا جاتا ہے یہ ذمہ داری ایسے بیمان اور ناہل لوگوں کے ہاتھوں میں دی جانے لگے گی جو خود کو مال و اسباب کا امانت دار نہیں سمجھیں گے بلکہ مالک سمجھیں گے اور لوگوں سے زیادہ اپنے فائدے کے لیے اس مال و اسباب کا استعمال کریں گے عوام بھی ایسی جاہل اور احمق ہو جائے گی کہ کن لوگوں کے ہاتھوں امانت دی جائے اس کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گی دنیا میں جب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا فتوہ کیا ہے تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کروگے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال کا لالچ اور ایمان دونوں کسی بندے کے دل میں ہرگز جمان نہیں ہوں گے اللہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتوہ ہے کہ مال کا لالچ اور ایمان دونوں انسان کے دل میں نہیں رہ سکتے تم میں سے کچھ ایسے لوگ تو ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاہ پائیں گے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ضرور نیک باتوں کا حکم دیتے رہنا اور بری باتوں سے روکتے رہنا ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کر دے گا اور پھر تم دعا کرو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جب مال و اسباب کے جمع کرنے والی ایمان کی دشمن برائی سماج میں رواج پا جائے تو اس سے روکنے والے کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے جو لوگ یہ عمل کریں گے وہی لوگ کامیاب قرار دیے جائیں گے نبی فتوہ دے رہے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا عمل لوگ نہیں کریں گے تو ان پر عذاب آئے گا اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی ایسے لوگ دیکھنے کو نہیں ملتے جو یہ بتا رہے ہوں کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں ایمان کی سلامتی خطرے میں پڑ چکی ہے میند مشکت سے کمائی ہوئی کم اور تھوڑی حلال آمدنی پر کنات کے ساتھ جینے کی عادت ڈالو عیش و عشرت کی زندگی سے توبہ کرو ورنہ ایمان سے محروم ہو جاؤ گے اور دونوں جہانوں میں نامراد اور ناکام بنو گے ان تمام حدیثوں اور آیتوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ تبصرہ اور بحث مباسہ شروع کر دیں جو آج کا لوگوں کی عام عادت ہو گئی ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی ان احادیث اور آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لے جائزہ لے کہ اس کا ایمان سلامت ہے اور کیا اللہ اس کے مسلمان ہونے کی زمانت دیتا ہے یا قیامت میں دے گا یا وہ خود ان تمام گندگیوں کا شکار تو نہیں بن گیا خدا نہ کرے کہ ایسا ہو اگر ایسا ہے تو ایسے انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ تباہی اور برباتی ہے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی لکھیں جگہ موسیقی